اعلیٰ مقام ہے توقیر آلِ زہرادہ اعلیٰ مقام ہے دنیا تے سر بلندتاں سادات ازام ہے کاراں زمینہ کوٹھیاں تے فیکٹریان سمیت کاراں زمینہ کوٹھیاں تے فیکٹریان سمیت جے خون سنیتاں سارا حرام ہے عظمتِ محمد و آلِ محمد بلند تر صلوات دعا منصو ناصر عباس تکلیف نالے خداوند کریم کو سیت یا فرماوے کال بروز سنوار اٹھاوی مارچ امام بارگاہ چاندہ چھینہ دیٹھار سلانہ جلسہ جینج کبلہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب زہر دی نماز تو فوراں بات پڑھ سن مولانا زہور حسین خان صاحب حاجی محمد حسین سولن صاحب مولانا شائر آلِ محمد عاشق حسین مسکین صاحب جدان مولانا محمد رضا بشر صاحب اے خطاب فرمیسن چونی تے کال اٹھاوی مارچ کو جلسہ ہوسی اے ہون تو سامنے قبلہ سیمونی پرسن اور انا تو بعد مولانا محمد حنیف غدیری صاحب خوشحاب اور انا تو بعد پروفیسر عطا محمد جتوئی صاحب سٹیج تے تشریف دینا بسم اللہ اللہ رحمہ محمد رحمہ محمد خوشحاب جلسہ اللہم صلی اللہ محمد صلوات سارے پڑھو نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندہ رسالوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے مالے کائنات جو اللہ حاضرین دا تورایا قبول فرماوے جتنے قدم چل کے آئے ہو کائنات خالق مالک رازق اللہ ہر قدم تے توہ کو عجر عظیم عطا فرما مالک جو ممن پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما ممنین واپس اتفاق و اتحاد دی دولتنا علمہ لامال فرما جو ذکر سے فرمائی ذکر دی فکر نصیب فرما کائنات دی حجدہ ظہور فرما جو ممن علی دی محبت رکھا لیس دنیا تو چلے گئے مالک انہ دے درجات بلندہ فرما دعائی قبول کر کے ساتھ اتحاد فرما سلوات باوازِ بلند پر ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندہ سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم راج المزیع والکوکہ بے دری صاحب الوکار و سکینہ علمد فون بیارز المدینہ رسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود احمد محبوب الاؤہ العالمین سلوات بجمہ ڈھیسا رہے تھے سلوات کی آواز کو مٹھیلی ہے اما بعد فقد فقال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انتوہ شیعت قوم الفائزن سلوات وقت دی مناسبت لال کافی بزرگ علماء پہنچے ہون تھوڑے جائیں باقت اچھا شیعت قائنگی رو دا نام نہیں بلکہ شیعت ایسی سوچ اور فکر دا نام ہے جس دیاں تنابہ اور تاراں حسینیت دنال غلدین اور یزیدیت دنال ٹکران اور شیعت فیصلہ سے اپنی مرضی نال نہیں کیتا علمین رسول فرمین دے یا علی انتوہ شیعت کا ہم الفائزون یا علی تو کہ تیرے شیعہ کامیاب ہوسا ایک نائے بھی شیعہ وہ ہوندے جڑا سرکار علی کو مننے توجہ ہو بھائی جان ایمیں علی کو ہزارہ انگریزا مننے کتابا لکھینے بہادری ایلی تے شجاوت ایلی تے ندائے عدالت انسانی والا کو نصرانی آدھے کچھ زمانوں میں دوتے احسان کریا ہر زمان اپنے اندر ہیک ایک آئلی گھنا ہویا ایک انگریز لکھ دے جو علی ماری ہے یہ اپنی عدالت دی وجہ تو گئے جو علی دے مدے مقابل کوئی عادل کوئی نہ شیعہ وہ نہیں ہوندے جڑا فقط علی کو مننے بلکہ شیعہ وہ ہوندے جڑا علی دی مننے مرے خیل گل زینہ دے اتو تو نہیں لگی گئے شیعہ ہوندے جڑا علی دے بغیر کسے غیر دی نمنے اپنے کردار دے ذریعے اپنے امام دا تعرف کراوے لوگ آکیں جے دے مندان آلے دا کردار اور اتنا بلندے اللہ جانے اندے حادی دا کردار نا آیتی بن حاتم آخری عمرہ جتا ہے مومن مسلمان تے ان معاہد بڑھے ہر صبح دی نماز دے بار جب تک کائنات دے امیر علی ولی دی زیارت نکر آئی بو کھانے چنگا نہ لگ دا جنگ سفین دا بزار تھے گرہوں اخترائے اللہ بیٹے لیتے ہم تریئے بیٹاں کو آکے مولا امیر دی فوج جج کیتے سپرتھی سنو دے بیٹھے ہو ودہ آسا دی دیکھتے پترہ کو کیتے سخطاب وہ میرے بچڑے اے نہ سمجھائے جو سارا بابا ضعیف ہے اصلا بابے دی ضعیفی دی ٹیک ہے سہارا ہے میرے ضعیفی دو نہ دکھائے کیوں میرے مولا دا ہے آنکھا ویلا خبردار اگر تو ستریاں دی زندگی چی کوئی میرے مولا دا بیٹا پہلے شہید تھی گیا میرے پوتر سڑا وانا دا ہاں کو نوے رکھا تری پوتر سہید ہو گیا خوش نہیں آدھے باس رستج ملے جشمن زخمہ تے نمک سٹنے تے کار آدھے کنتے گینی ہو بیٹے آدھے دیکھو پتہ نہیں جو نو کر اپنے سردار دے قدمت و جان قربان کر آدھے علی تیرین آل انساف نہیں کیتا آلی اپنے بچڑے بچا چھوڑے تیرے مرا چھوڑے آدھے علی اس دو ودائے سالمنل کیا کرے ہاں علی مدے ترائے پترہ کو جنہ دیا جاگی رہا تا فرم سبحانہ کے رسوانہ رمارہ سبحانہ کے رسوانہ رمارہ ترقیب نہ آدھے کیے گزر دے ہیں صبح و شام تیرے علی دے حضر علی جیان بہادر عرب اج کائمہ دی جرت نہیں ججا سگیا علی جیان سخی عالم کائنات اچھوڑے نا را دی تاریکی نال بڑا مانوس ہوں دا عمد امام مسجد کوفہ چبے کے ریش مبارک پکڑ کے رونے رونے ہنجوانہ نال ڈاڑی پنج بنیہا پس بنیہا تے رو رو کے آکنہ مالک ذا دے رہا باؤں تھوڑے سفر بڑا تویل ہے کوشش کرنی گی رہا دنیا تے ہمیشہ زندگیوں میں گزار جی علی حکم بیتہی علی نے اپنے اقیل براد نال مشرع کی تا جو عربی چھکی ہوئی ہو جی بہادر مستور نال میں دی شادی ہوئے جنہیں جو اللہ میں کوئی ہو جی لڑکا بہادر عطا کرے جڑا کربلا اچھ میری شجاعت دوار اس بڑھ کے میری حسین دی حفاظت کرے بنی کلا بہادر اچھ بڑے مشہورا بنی آشم سخاوت اچھ بنی سقیف حسن اچھ اور بنی امیت چلاک اچھ بڑے مشہورا بہادر خاندان دی مستور نال شادی کرن دا مقصد دیا پینات دیا میر دا ایسا بہادر بیٹا ہوئے جڑا کربلا اچھ میری دکھے ہوئے ایل بیج دے دلندہ سائے امن ہوئے سکون ہوئے چار بیٹے اللہ نے بی بی کو عطا کیتے ہیں نا تاہی فاطمہ اتران دی وجہ تو ام البنین سڑویں دی ہے اوہ ازادار اگر اللہ نہ کرے کہیں ایک ضعیف آمادہ ایک بیٹا فوت تھی بنیا نا اوہ اپر دے دلندہ تک وین کریں دی ہے آپ اندازہ لائی بی بی دا ایک بیٹا بطری سالنگا ایک ستاوی سالنگا روانے توجہ میرے رکھیں ایک باوی سالنگا اور چوتھا انوی سالنگا روانے تا توجہ کریں جنت البقی چاہ کے ترائی مچی دیاں چار کبران چاہ بناویا پتران دے نا چاہ چاہ کے روے ہا بی بی تے روے ہا نا دے موسطورا پچھنا جو کون پی رون دیئے آکھے نا ام البنین پی رون دیئے مجھے روکیا دی میں کو ام البنین نا کھو ان میرے بچڑے مارے گئے مجھے لفظ نہیں سمجھا گئی دیو یکو لفظ کافی راسی علامہ زی شان حیدر جوادی انہ دے جملے واجت رہے کبران دے نشان چاہ مٹاوے ہا ایک کبر دے لکھے آہ حسین بن خادمہ تے کیتے سوائن جو ہائے حسین لفظ یہ سمجھنا لئی پاسے نالو آواز ہے یہ ہائے عباس یا جے کونے میرے عباس پروڑ علی آواز ہے نبی سنیا تا میں دکھے پاسے علی زہرہ تو میرے حسین پرو میں تیرے عباس پروسا مرحبا اللہ سلامت رکھنے جی بسم اللہ بس تیرے انتظار مقامہ تے گوینٹ سلامہ ڈھال گئے ڈامی دے نہیں مقب یہ غریب دی فوج خیام مردہ تو خالی تھی گئے رہ گئے لوبھی راکلے اگو حسین ودہ روندے پچھو عباس ودہ روندے رونے تو توجہ کرے گی ہو جائے خیام دے قریب ہے سکھیاں مشکاں پہیئے ستی رسی بچے یتیمہ دا کوئی بچہ مشا کو ہان نہ لئی پہ کوئی بچہ مشک دے رخصار رکھی پہ کوئی تر سے ہونٹ مشک دے رکھی پہ راج رونے آگاس آدھے مولا میں کوئی نیتیم جی بسم اللہ کوئی بار نہیں مولا میں کوئی نیتیمہ دے پیاس نہیں دیتھی میں دے مولا ہونٹا میں کوئی جازت دے میں نیتیمہ مرس دے پانی گھنہا مولا فرمین نافاس انتہ صاحب و لیوائی غازی تمہیں دی فوج دا جرنائے لے جائے فوج دا جرنائے لنمارا ونے آن فوج دے حوصلے توڑوئے اندھے شیعو غازی سجے وی جٹھائے کبے وی جٹھائے تیرا جنن میں ادھے زہرات بچڑائے دسا تیری کیڑی فوج پچ گئی ہے ناک برے نا باس نا جونے نا حبیبے غریبہ دے غازی جے توڑی تو جی نیمہ دے بیڑا دے سرات چاد رہے غازی تیری لان دے دے میڈی زینب دے چاد جی بس ملا کوئی بار نہیں بڑا رو سے عزاد آ جوئے تھوڑی توجہ کرے شیعو بڑیوں کی اجازت ملی آباز مہ آباز ونیا لگئے رجرنی علی دی دی بی بی آدھی آگاری دے دی پہیاں تدے کول وقت کوئی نہیں آباز اکمیت منت لائی مٹی دے بھائی وان شیعو آباز بیٹھا ہے علی دی دی رجرنی ہے غازی میڈا پچپنا میں بابے دی کو دی چھو بیٹھی آئے آلی میڈے سرات چادر ٹھلی آئی میں دے بابے دی رونے رونے ڈاڑی ہنجوہ نال پوسو گئی آئی میں گواہ دا زینب ہی گریوں سے تیڑے حکچ رسیوں سے میں سچے دی آمی جائیں پھیڑ دے اٹھارا بھیڑا ہوئے اوہ رسیہ کی میں تیڑی چھو بیٹھا کچھ نہیں میں سیسول دی چینہ پڑا کئی دفعہ پر دھراؤں میں نو بابا دا زینب ہی دنی اوزی تیڑے حکچ رسیہ ہوئے میں سچے دی آمی جائیں پھیڑ دے اٹھارا بھیڑا ہوئے اوہ بیٹھ رسیہ کی میں پیسی غازی جائیں میں نے دی موتی جانت بھی دیئی غازی میں نے رسیہ پاور دا بھیڑایا شیعہ راڈی رنیا دے بھیڑی دا مر سلامت رہے یہ منہ دمجیر دے لئی وان کیڑی کا لمبیلنے سے وان